آج کل کی موجودہ دنیا میں وہ فراد جو ٹی وی سے انٹرنیٹ سے اور جدید ذرائع ابلاغ سے وابستہ ہوں ان حضرات کو بخوبی اندازہ اور علم ہوگا کہ فتنہ اور فسادات شرور اور نئے نئے نظریات اور افکار جو ٹی وی انٹرنیٹ اور ان جدید ذرائعوں سے پھیلائے جا رہے ہیں عوام الناس کو حق کی ڈگر سے حق کی راہ سے ہٹا کر باطل کی طرف اور غلط روش پر پہنچانے کے لیے یہ انتہائی بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں ایک عالم کو ان سے باخبر ہونا چاہیے ان کی سرکوبی کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے میں ایک واقعہ بھی خدمت مرز کروں گا جس سے آپ حضرات کو معلوم ہو سکے کہ آج کے دور میں مختلف افکار نظریات عوام کے ذہن میں ٹھونسے کیسے جا رہے ہیں ایک تقریر میں سن رہا تھا ایک رافسی تقریر یہ کر رہا تھا کہ امامت کا درجہ نبوہ سے زیادہ ہے یہ افکار یہ نظریہ یہ سعود وہ عوام الناس کو دے رہا اور اس کی بنیاد رکھ رہا صحیح بخاری پر آپ حیران ہوں گے اگر اس تقریر کو آپ سنیں اس کے دلائل پر غور کریں اس کی بات اور گفتگو کو آپ تولیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ عوام الناس کے دلوں پر کس طرح اپنا گھر کرنے کے لئے اور ان کو مصہور کرنے کے لئے اپنی قوت طاقت طلق لسانی استعمال کرتے ہیں وہ شخص یہ کہہ رہا تھا نبوت سے امامت کا درجہ زیادہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ امام ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں نبوت ان کے پاس ہے امامت ان کے پاس ہے دلیل یہ دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز بھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ سعی بخاری میں موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں دل میرا یہ کرتا ہے کہ نماز میں لمبے قرات کروں لیکن جب دیکھتا ہوں کسی عورت کے بچے کے رونے کے آواز کو میں اپنی قرات کو کم کرتا ہوں اپنی نماز میں تخفیف کرتا ہوں نماز کو بالکل کم کر دیتا ہوں لمبے نماز نہیں پڑھاتا اس سے معلوم یہ ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خدا کی طرف نہیں ہے بلکہ حضور کی توجہ خلق اور لوگوں کی طرف ہے اس کے پر خلاف آپ کی تبلیغی جماعت عموماً یہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ آپ نماز میں خشو خضو کریں خدا تعالیٰ کی طرف توجہ فرمائیں حضرت علی کا واقعہ پیش کرتی ہے ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک خنجر لگتا ہے برے پریشان حال ہوتے ہیں لوگ خنجر کھیجنا چاہتے ہیں درد ہوتا ہے تکلیف سے دوچار ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب نماز میں جاؤں خنجر کھیج لینا آپ نماز میں جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں لوگوں نے خنجر کھیج لیا آپ کو تکلیف محسوس نہ ہوئی نئے محسوس ہوا کہ مجھ سے خنجر کھیجا گیا اب وہ معزنہ یہ پیش کرتا ہے ایک طرف نبی کی نماز ایک طرف امام کی نماز نبی کی نماز ایسی ہے اگر بچی چیختی ہے بچے بلبلاتے ہیں تو آپ علیہ السلام توجہ ان کی طرف کر کے نماز کو مختصر پڑھاتے ہیں دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کہ آپ کی نماز ایسے خدا سے خوب لو لگائی ہے کہ آپ کی نماز اتنی عالی عرخہ اور مقدس مقام کی ہے کہ آپ کی نماز میں مخلوق کی طرف کہ آپ کے جسم کی طرف توجہ نہیں گئی تو اب بتاؤ امامت کا درجہ نبوہ سے زیادہ ہے یا کم ہے اب میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں یہ وہ دلیل ہے یہ وہ دلیل ہے تو انہی ذرائع اولاق اور جدید آلات کے ذریعے سے عوام الناس کو دی جا رہی ہے میں ذمہ نے اس کا جواب بھی ارز کرتا چلوں اور بنیادی بات جو میں آپ خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو جدید حضرات جدید لوگ اور ریسرچ کے نام پر دنیا کے سامنے آتے ہیں عوام الناس کو کس طرح اپنے درگے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم ان کے افکار اور نظریات کا جائزہ لیں گے تاکہ آپ حضرات ان افکار اور نظریات کو جانے بھی صحیح عوام کو بھی اباور کرائیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے افکار بھی غلط نظریات بھی غلط بیان کردہ تفسیر القرآن بھی غلط اور بیان کردہ احکام و مسائل بھی غلط نہ اس بندے میں اتھارٹی موجود نہ ہی قوت موجود نہ ہی اجتہات کی بنیاد موجود جب بالکل بندے میں لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے پیش کردہ افکار و نظریات کو بھی امت قابل قبول نہیں کرے گی اس کا میں جواب دے لوں دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے حضرت جبریل نے ارز گیا یا رسول اللہ مجھے آپ بتا یہ احسان کیا چیز ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا انتابد اللہ کا انہ کا تراہو اللہ کی عبادت آپ ایسے کریں گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ یہ کیفیت آپ میں اگر تاری نہ ہو کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں تو آپ میں یہ کیفیت تاری ہونی چاہیے آپ یہ باور رکھیں کہ اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے استاذ مکرم متقلم اسلام مولانا محمد علیہ السلام دامت برکاتہ و فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے یہاں پر دو بات ارشاد فرمائی نمبر ایک ایسی عبادت جس میں بندہ یہ باور کرے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں مشاہدہ والی عبادت نمبر دو غیبوبت والی عبادت کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اول عبادت کا تعلق نبی کے ساتھ ہے نبی جب عبادت کرتا ہے عالم مشاہدہ میں کرتا ہے جب امت عبادت کرتا ہے عالم غیبوبت میں کرتا ہے نبی کی عبادت یہ ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں امتی کی عبادت یہ ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو ان دونوں تعلقوں اور دونوں عبادتوں کے مقامات میں سے اول مقام یہ ہے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں یہ مقام نبوت کا ہوتا ہے اسے ہم عالی مقام کہہ سکتے ہیں اب میں جواب کی طرف آتا ہوں انسان جب نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے کے دوران انسان کے دو تعلق ہوتے ہیں ایک تعلق الاللہ ہے تعلق معللہ ہے اور دوسرا تعلق معلناس ہے تعلق معللہ کا مطلب آپ کی ہمہ جہد توجہ خدا تعالیٰ کی جانب ہے تعلق معلناس کا مطلب آپ کی توجہات کا مرکز عوام الناس بھی من رہی ہو اب ہم دیکھتے ہیں تعلق معللہ میں جب ایک طرف پیغمبر ہیں نبی علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت علی ہیں حضرت علی امتی ہیں نبی علیہ السلام نبی ہیں اب ہم تعلق معللہ کو دیکھتے ہیں تعلق معللہ میں جو نبی کا تعلق معللہ ہوتا ہے وہ امتی کے تعلق سے زیادہ ہے معلوم یہ ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو عبادت ہے اس میں نبی علیہ السلام کا تعلق خدا تعالیٰ سے زیادہ ہے کیوں اس حدیث نے بتلا دیا نمبر دو دوسرا تعلق مان ناس ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ تعلق لوگوں کے ساتھ تعلق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق کمال تو در کنار کچھ بھی نہیں رہا لیکن حضور علیہ السلام کا تعلق مان ناس کامل درجہ کا ہے اب ان دونوں شکوں کو میں آپ کی خدمت میں جمع کر کے ارز کرتا ہوں کہ تعلق یہاں پر دو ہو جاتے ہیں ایک تعلق مان اللہ ایک تعلق مان ناس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کا تعلق مان اللہ کامل درجہ کا ہے آپ کا تعلق مان ناس کامل درجہ کا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں آپ کا تعلق مان اللہ تو ہے لیکن تعلق مان ناس نہیں ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نبھانے والے ہیں دو تعلقوں کو حضرت علی نبھانے والے ہیں ایک تعلق کو میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ایسی ذات اور شخصیت جو دو تعلق نبھا رہی ہو وہ اس ذات سے آلہ عرفہ بڑے اونچے مقام والی ہے جو ایک تعلق نبھا رہا تو خیر میں ارز کر رہا تھا یہ ایسی بات ہے جو عوام الناز کی ذہن اور سطح کے مطابق یہ افراد لاتے ہیں تاکہ عوام ان کے نرغے میں آئے ہم آج دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اپنی محنت کو اپنی کوشش کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنی دعوت کے کیا اسالیب اور طریقہ کار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے آگاہ ہو جائیں اور ان کے افکار نظریات سے بھی آگاہ ہو جائیں اور عوام الناز کو ان کے افکار اور نظریات سے باخبر کر کے ان سے دور رہنے کی کوشش کریں